وزیراعز نواز شریف کی جانب سے ایک وافت امریکہ میں مسئلہ کشمیر کو محسن انداز میں دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے وافت کی قیادت سینٹر مشاہد حسین سید اور لنکانہ صاحب سے رکنی کامی اسمبلی ڈاکٹر شازرہ منصب کر رہی ہے امریکہ میں سکھ برادری کی عالی قیادت میں اس وافت سے ملاقات کی اور اس ملاقات کا احوال مزید بتائیں گے خورم شہزاد اس رپورٹ میں نیا بر میں بسنے والے سکھ ہر سال اپنی مذہبی رسومات کی اداگی کے لیے پاکستان آتے ہیں پاکستان اور بارت کے درمیان ہونے والی کشیدگی نے جہاں تمام دنیا کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے وہی دنیا بر کی سکھ برادریوں کی پرشانیوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے ان پرشانیوں کے حال کے لیے امریکہ کی سکھ برادری کے نمائندگان نے ننکانہ صاحب کی منتحب رکنے ساملی کو ایک پر تکلف زہرانے پر مدو کیا اور اپنی مشکلات سے اگاہ کیا انہوں نے تین ایشو جڑے ہے وہ اینا سامنے رکھے ہیں ایک تی جڑی ہے گرنانک دیو جی دے نامتے ننکانہ صاحب یونیورسٹری بنے دوسرا ہوتل انڈسٹری اتھے ڈولپ کی دی جائے اور تیسرا ویزا جڑا ہے اور ریلیکس کیتا جائے کہ حکومت پاکستان سکھ برادری کی طرف سے دی جانے والی تجاویز پر سنجیدگی سے عمل درامت کروائے گی اور سکھ برادری سمیت دوسری اقلیتوں کے حقوقی افادت کرتی رہے گی میں سمجھتی ہوں کہ وہاں کا پبلک ریپریزنٹیو ننکانہ صاحب کا ہونے کے حیثیت سے جو انٹرنیشنل سکھ کمیونٹی ہے ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے میں نے آج یہ میٹنگ کی ہے ہماری بڑی اچھی میٹنگ ہوئی انہوں نے بتائے کہ یہ مسائل ہیں ہم نے مسائل کے اوپر ڈسکشن کی سکھ برادری کی طرف سے حکومت پاکستان کی جانب سے دی جانے والی سخولیات پر اظہار اعتمنان اور امریکی سکھ برادری کے اہم رہنماؤں کا ننکانہ صاحب کی رکن قومی اسمبلی سے ملاقات اس بات کی نشاندہ ہی ہے کہ پاکستان کی حکومت اور عوام اپنے اقلیتی بھائیوں کے لیے بڑا دل رکھتے ہیں موسیقی